تو اللہ نے کیا ایسے نبی کا انتخاب کیا جو ایسی قوم میں پیدا ہوئی کہ جن میں اکثر لوگ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے کیونکہ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی قوم کے اثرات آئے ہیں قوم بھی جاہل اور ایسی قوم میں پیدا کیا اللہ نے وَمَا تَخُتُّهُ بِيَمِينِكَ فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ نے لکیر نہیں کھیچی کچھ ہوتا نا علف لکھا جائے زندگی میں کبھی یہ نہیں کیا کلم اٹھایا ہی نہیں کبھی جب جبریل آئے کہ اقراء پڑھئے تو آپ نے کیا فرمایا ماں آنا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں ہمیں کیا پڑھائی سے لکھائی سے ہم تو بددو لوگ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک یا سیدیہ خاتم النبیین محترم دوستو آپ نے مفتی طارق مسعود کی یہ سٹیٹمنٹ سن لی یہ آئی سے کوئی تین سال قبل کی یہ ویڈیو ہے حالیہ جو ویڈیو آئی ہے گساہی کی توہین کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا تو یہ بات جناب یہ پہلے بھی کہہ چکا ہے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آدھی مجرم ہے یہ آدھی مجرم ہے یہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں یہ صاحب یہ بات اور یہاں پر تو انہوں نے توہین کی حد کر دی ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماذا اللہ استغفراللہ یہ کہا کہ میں تو بدو ہوں میں تو بدو ہوں میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اب دیکھتے ہیں کہ بدو کیا ہوتا ہے بدو پہلے دیکھ لیں وکی پیڈیا کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں وکی پیڈیا کہتا ہے کہ بدو غیر محضب اور جانگلی عرب یہ لوگ خانہ بدوش ہیں اور سہراؤں اور ایگستانوں میں زندگی بسر کرتے ہیں یعنی جو عرب کے ایسے لوگ کے جو وحشی جانگلی اور غیر محضب اور جاہل اور اجڑ قسم کے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں بدو اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہم تو بدو ہیں استغفراللہ ماذ اللہ نقلِ کفر کفر نہ باشے اچھا یہاں پر ایک اور بات کرنی ہے کہ یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ماں آنا بکاری اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں پڑا لکھا نہیں ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے ہمارے علماء اکرام نے ماں آنا بکاری کی وضاحت ہمارے اصلاف نے ہمارے بابے بزرگوں نے ہمارے علماء نے کی ہوئی ہے یہاں پر ہمارے سامنے شرح سے مسلم کھلی ہے اور اس کی جلد اول ہے علماء غلام سلسیدی بھی اس کے اوپر کلم اٹھاتی ہیں اور لکھتی ہیں یہ صفحہ نمبر چھے سو ساٹھ اور چھے سو اکسٹھ چھے سو باسٹھ اور چھے سو تریسٹھ آپ یہ مکمل پڑھ لیجئے گا میں مکمل تو نہیں پڑھ کے سنوں گا بیچ میں سے میں تھوڑی سی یہ ایک عبارت سنانا چاہتا ہوں سکرین کے اوپر آپ کو یہ مکمل صفحات نظر آ رہے ہوں گے آپ ویڈیو روک کے آپ ان کو مطالعہ کر لیجئے گا یہاں پر ماں آنا بکاری کے ترجمہ اردو کے اندر جو ترجمہ کیا جائے گا یہ دو طرح ترجمہ کیا جائے گا اور کیے جاتے ہیں یہ جو ماں ہے ماں دو طرح کا ہوتا ہے ماں ایک تو ہوتا ہے استفہامیان یعنی سوال کرنے کے لیے اور ایک ہوتا ہے ماں نافیہ جو کہ کسی مصبت چیز کی نفی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب اگر اس کو ماں استفہامیان سمجھا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ میں کیا پڑھوں یعنی ماں استفہامیان کے اندر بھی دو طرح کے ترجمے ہوں گے میں کیا پڑھوں اور کیا میں پڑھوں یعنی جبرائیل امین نے جب پڑھایا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں پڑھوں اور ایک تو ترجمہ تو یہ ہوگیا دوسرا یہ کہ میں کیا پڑھوں ٹھیک ہے یعنی جبرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھ تو پڑھے اکرا پڑھئے آپ تو میں کیا پڑھوں اچھا بہرحال یہ دو طرح کے استفہامیان ترجمے بھی دو طرح کے ہوگئے ایک ترجمہ ہوگیا نافیہ کہ میں پڑھنے والا نہیں اچھا نافیہ کے اندر بھی کچھ لوگوں نے دو طرح کے ترجمے کی ایک ترجمہ تو جو مفتی مسعود نے بھی کیا کہ میں پڑھنے والا نہیں اور دوسرا ترجمہ ان وہابیہ اور دیابنا کی کتابوں کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں میں ان پڑھ ہوں تو بہرحال یہ تراجم سارے ملتے ہیں اسی کے اوپر علامہ سعیدی نے بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے اچھا یہ صفحہ چھ سو ساٹھ کے اوپر کہتی ہیں اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ابو لسوت نے مغازی میں عروہ سے روایت کیا کہ کیفہ آکراؤ میں کیسے پڑھوں اور سیرت ابن اسحاق میں عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ مازہ اکراؤ اب یہ مازہ اور کیفہ یہ بھی استفام کے لیے استعمال ہوتی ہیں یعنی کیا کا ترجمہ دینے کے لیے وٹ جو انگلیش میں شاید وٹ کہتے ہیں تو یہ اس سوال کرنے کے لیے اور اردو کے اندر کیا کا ترجمہ ظاہر کرنے کے لیے عربی کے اندر مختلف الفاظ استعمال ہوتی ہیں ان میں ایک کیف بھی ہے اور ایک مازہ بھی ہے اور ایک ماں بھی ہے اور دلائل بحقی میں زہری سے مرسلن روایت ہے کہ کیفہ آکراؤ میں کیسے پڑھوں اور ان تمام روایات سے اس کی تعد ہوتی ہے کہ یہ ماں استفہامیاں ہے یعنی سوال کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے اس کے لیے مزید وہ پھر آگے گفت بور بھی کرتے ہیں اگلے صفحے کے اوپر چھے سو اکسٹھ کے اوپر کہتے ہیں کہ علامہ سنوسی مالکی لکھتے ہیں کہ یہ ترقیب تقسیز کے لیے ہے اور ماں انا بکاری کا مانا ہے میں ایسا شخص نہیں ہوں جس کو کاری پڑھنے والا کہا جاتا ہو حتیٰ کہ اس سے قرات طلب کی جائے یعنی بالخصوص میں پڑھنے والا نہیں ہوں اور دوسرے بہت پڑھنے والے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانے میں اور بہت پڑھنے والے تھے جیسے ورکہ بن نوفل اور یہودیوں کے احبار اور رہبان اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی شخص سے مسئلہ پوچھا جائے تو وہ کہے میں عالم نہیں ہوں یعنی اور لوگ بھی عالم ہیں ان سے مسئلہ پوچھ لو اب مزید آگے لکھتے ہیں علامہ سیدی کہ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ ماں آنا بکاری میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ ماں نافیہ ہو اور دوسرا یہ کہ ماں استفامیہ ہو اگر ماں نافیہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ماں احسان القراء میں اچھی طرح نہیں پڑ سکتا اور اگر ماں استفامیہ ہو تو اس کا معنی ہے میں کیسے پڑھوں یا میں کیا پڑھوں اس پر یہ اتراز کیا گیا ہے کہ ماں استفامیہ کے بعد بازائیدہ نہیں ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کیونکہ اخفش نے ماں استفامیہ کے بعد بازائیدہ کو جائز قرار دیا بلکہ ماں کا نافیہ ہونا بائید ہے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کا نافیہ اس جگہ کے اوپر ہونا بائید ہے زیادہ جو مستحسن ہے وہ ہے ماں استفامیہ ہونا اچھا یہ بائید ہے اور ظاہر یہی ہے کہ یہ ماں استفام کے لیے ہے جیسا کہ ابو الاسود کے مغازی میں اروہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں کیسے پڑھوں اور ابن اسحاق کی سیرت میں عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں کیا پڑھوں پھر آگے انہوں نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈال لی ہے شیخ عبدالحق مہدد دلوی ایک ہی ایک عبارت لے کے آئے ہیں اور دیگر یہ گفتگو کی یہ بڑی طویل گفتگو ہے یہ آپ پڑھ لیجئے گا اچھا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ مفتی تارک مسعود صاحب نے توہین کی گسا ہی کی اور ان کے علماء نے بھی ان کو سمجھایا کہ یہ توہین ہے گسا ہی ہے اور اس کی تعویل کے اوپر ان کی یہ ایک پہلی ویڈیو آئی جس کا نام انہوں نے دیا کہ میں نے رجوع کی ہے حالانکہ وہ رجوع بنتا ہی نہیں ہے پھر اس کے اوپر ان کے دیوبندی علماء نے ان کو ڈانٹا کہ یہ الفاظ نہیں ہے الفاظ بدل کے بولو انہوں نے ایک اور ویڈیو لانچ کر دی اب اس کے اندر بھی وہی بات انہوں نے کی جو پہلی ویڈیو کے اندر کی تھی جس کے اوپر علماء دیوبند نے بھی ان کو سمجھایا تھا کہ یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے یہ تو مرا رجوع بنتا نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے اب ڈٹ گئے انہوں نے کہا کہ میں اگر گستاخ ہوں تو پھر گستاخ ہی ٹھیک ہے میں نے اگر توہین کی ہے تو یہ توہین ہی ٹھیک ہے اگر میں نے توہین کی ہے تو پھر تمہارے بابوں نے بھی توہین کی ہے اب اس کے اوپر انہوں نے ایک تعویلات کے اوپر مشتمل ایک ویڈیو لانچ کی جس کا نام انہوں نے رکھا سرطن سے جودہ اب یہ ڈٹ چکی ہیں اپنی توہین کے اوپر گستاخی کے اوپر اور یہی کام ان کے بابے بزرگ اور ان کے اصلاح بھی کرتے ہیں امولانا اشر فیلی تھانوی اور رشید گنگوئی اور دیگر ان کے اقابرین سے جو توہینے ہوئی اور گستاخشیہ ہوئی اس کے اوپر یہ لوگ ڈٹ گئے اور آج تک یہ طویلات کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ مان والا فیض اللہ پاک ان کو اقل سلیمت آف فرمائے اور ان کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے ملکی حالات پہلے ہی بڑے خراب ہیں اور یہ اس قسم کی توہین اور گستاخیاں کر کے مسلمانوں کے قلوب و ازہان کو یہ جناب مشتل کر رہے ہیں اللہ پاک آفیت اطاع فرمائے اور ان کو اس کفر اور توہین سے توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے تو بھر وقت اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مصول ہو جائے اچھی یا بری رائے آپ لازمی دیا کریں آپ کی اچھی یا بری رائے کو ہم پڑھتی ہیں یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو ہمارے امن سامنے آ کے لائیو ڈیبیٹ کریں کومنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کومنٹ سے کچھ نفع اصل ہونے والا نہیں ہے اگر آپ کو ہم سے کوئی اختلاف ہے ہماری کسی بات سے کوئی اختلاف ہے تو آپ امن سامنے آ کے بات کیجئے کومنٹ کے اندر گالیاں دینا اور بک بک کرنا ٹپ ٹپ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آگے یہ ہے کہ گستاخ کی توہین کا دفاع کرنا خود بندے کو گستاخ بنا دیتا ہے کافر کے کفر کو چھپانا اور اس کی تعویل کرنا بندے کو خود کافر کر دیتا ہے یہ قائدہ مسلمہ ہے کہ جس نے کافر کے کفر کے اندر شک کیا وہ خود کافر ہو گیا جو لوگ بھی مفتی تارک مسعود کے اس کفر اور توہین کی دفاع کرتے ہیں وہ خود بھی کافر ہو گئے ہیں یاد رکھئے گا بہت شکریہ جی رب رکھا کو اندبرد کافر چاہے رور کفر پر موersch زوجMusic کو علامہ در کے اس کی سؤال地 علیتی کے شخص عن طرش میں گروہ Где جنQué م surveیت محمد ہےела اندرہلہ محمد لئے محمد بعد محمد svigkeiten رجا پر محمد علاس سے Фدارم diam Porter 度س $2,000 度 parachute ہمیں مجھے جس کے لئے ہیں ہم میرے 24 ایسا کو مجھے چیزیں جنگ سے پر محمد ایرے ہیں ہم ایرہا کی طرح ایرے ہیں لیکن محمد اسے لئے آپ کو رویٰ محمد بھی اور ایرہا کیا جنگہ آمین ترجمة نانسي قنقر